شرکت کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ کر دیا ہے میں یہاں پر تمام اپوزیشن جماعتوں کا اس میں شرکت کرنے پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جن کی کہرائی ان سے میں ان کا شکر گزار ہوں میرے محترم دوستوں آج انسانوں کا سیلاح اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے اور یہ ایک بڑے طوفان کی صورت میں اسلام آباد میں داخل ہوگا اور انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوگا اور ایوانوں کے کچھروں کو اپنے ساتھ باہر کر لے جائے گا میرے محترم دوستوں آج ہم سب اس پر متفق ہیں اور یہ پورے پاکستان کی آواز ہے جو کسی زمانے میں کہا کرتے تھے مٹھی بر لوگ اب بتاؤ یہ مٹھی بر لوگ ہیں یا پاکستان بھر لوگ ہیں پاکستان بھر لوگ اس وقت میدانوں میں ہے سہراؤں میں ہے سڑکوں پر ہے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں دنیا کو بھی پیغام پہنچانے کے لیے کہ موجودہ جابر اور ناجائز حکومت یہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے جبر جبر کی بنیاد پر عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ستتن لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی المجاب اور ان چھے لوگ میں ایک وہ ہے المتسلط بالجبرود نبی علیہ السلام نے فرمایا چھے لوگ ہیں جن پر میں بھی لعنت بیشتا ہوں تمام انبیاء بھی لعنت بیشتے ہیں اور پہ انبروں کے ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے ان میں ایک وہ کہ جو قوم پر جبر مسلط ہو اور وہ جبری مسلط لوگ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلت والوں کو عزت بخشتے ہیں یہ آج پورا نقشہ آپ اس کلک میں دیکھ رہے ہیں ہم نے ایسے حالات بہت دیکھے جب جابر ملک پر مسلط ہوا تو ہم نے ہر وقت ان کے مقابلے میں میدان میں نکلے ہیں اور اگر امریکہ نے بھی کسی ملک میں اپنی جبری مدافلت کی جبری قمضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے وہاں بھی کلمہ حق پرند کیا ہے ہم چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے کمزور ہوں یا تاکفر لیکن اللہ نے ہمیشہ کلمہ حق کی توفیق ہمیں عطا کی ہے میرے محترم دوستو آج تمام سیاسی جماعتیں آج پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیمیں اور اس تنظیموں کے ساتھ وابستہ لوگ چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ چھامڑی والا ہے چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے چاہے وہ وکیل ہے چاہے وہ صحافی ہے ہر شخص اس وقت پاکستان میں جبر محفوظ کر رہا ہے معیشت تباہ ہو جاتی ہے معیشت کی کسٹی دوب رہی ہے یہ ملک کے لئے رسک بن چکے ہیں لوگوں پاکستان کے لوگوں پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ناجائے زکوران پاکستان کی کسٹی کو دبو رہے ہیں آپ نے خود اپنے کسٹی کو بچانا ہے عوام نے بچانا ہے اگر ایک ناجائز حکومت قوم پر مسلط ہوئی تو ہم کسی اور طرف نہیں گئے ہم عوام کی طرف گئے ہیں عوام کے پاس جا کر ہم نے گزشتہ نو مہینوں میں پندرہ ملین مارک کی ہے آج عوام کی اس شراکت کی بنیاد پر ہم اس قابل ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آزاد بھی مات کریں اور ظالموں سے قوم کو اور ملک کو نجات دلائیں میرے محترم دوستو انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی گھمدیر کر دیا ہے کس مو سے یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر پر مگر مچ کے آسو مت بہاؤ صرف ہم نہیں دنیا کے حکومتیں بھی جانتی ہیں کہ تم نے کشمیر کا سعودہ کیا ہے اور تم کشمیر فروش ہو کشمیر میں ان کے ساتھ ہم دندھی کی باتیں کر کے کشمیر میں ان کے مزید دھوکے مت جانتی ہو آج بھی اتنی بڑی عوامی تائید سے اتنی بڑی عوامی تائید کے ساتھ پاکستان کے عوام کی آواز لوکی جا رہی ہے بہت سے چینلوں پر پابند لگائی گئی ہے کہ وہ ہماری میں تصویر دکھائیں نہ ہماری آواز لوگوں کو سنائیں ایسی صورتحان میں جب وزیراعظم صحافیوں سے بات کرتا ہے جانی وزیراعظم جب صحافیوں سے بات کرتا ہے کہتے ہیں میں نے تو پوپا ونجل نہیں گئی سب چینل آزاد ہے تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ سب چینل آزاد ہے تو پیمرہ کس کے ماتات ہے پیمرہ کس بنیاد پر تمام چینلوں کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ آپ ان کی تصویریں بھی نہ دکھائیں آپ ان کی آواز بھی نہ دکھائیں پھر یہی معنی ہوا نا کہ تم ملک کے حق پرام نہیں ہو پیمرہ بھی آپ کو نظر انداز کر کے فیصلہ کر رہا ہے وہ بھی آپ سے نہیں پوچھ رہا ہے جب ملک کے ادارے آپ کو وزیراعظم نہیں مانتے تو پھر قوم آپ کو کیسے ملک کا وزیراعظم مانتی ہے میں ایک بات اور عرف کر دینا چاہتا ہوں پیمرہ نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے اور وہ بھی آزادی صحافت پر تلوار چلانے کی مترادف ہے کہ کوئی بھی انکر وہ کسی ایک ہی چینل پر ایک دفعہ بیٹھ سکتا ہے پھر وہ دوسرے چینل پر نہیں جا سکتا ہے ہمارے اوپر تو پابند گیا تھی ہی اب سینئر صحافیوں پر بھی پابند گیا لگ گئی ہے اب یہ مسئلہ صحافیوں کا بھی ہے انکر کا بھی ہے سینئر صحافوں کا بھی ہے اور ان تمام میڈیا کے مالکان کا بھی ہے میں مالکان سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں انکر سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں سینئر صحافی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اینٹ کا جواب پتھر سے دیں بھرپور احتجاج کریں اور ہمارا ملین مار آپ کے لئے حاضر ہے آپ اس کا حصہ بن کر اپنے اس قدغن کے خلاف احتجاج کا حصہ بن جائے میرے محترم دوستوں ہم نے پوری اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پورے خود اعتمادی کے ساتھ آگے جانا ہے ہم نے ان لوگوں سے سیاسی جنگ لگنی ہے اور سیاسی جنگ کا اب تبل جنگ بچ چکا ہے اب ہم میدان میں نکل چکے ہیں میدان میں نکلنے کے بعد میدان سے پیچھے ہٹنا چاہے ایک قدم کیوں نہ ہو وہ گناہ قبورہ ہوا کرتا ہے ہم اب پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوا سکتے آج مسئلہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے جب معیوشت دوب جاتی ہے تو ریاست اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں آج ان لوگوں کے وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے پاکستان کے آئین کو خطرہ ہے آئین پاکستان کو ایک دھی باچہ بنا دیا گیا ہے بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے ہم ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں عوام کی بیدانی چاہیے اس مقصد کے لئے اور آئین کو بچانا ہے جمہوریت کو بچانا ہے اسلام کو بچانا ہے خطنبو و تیاقیدے کو بچانا ہے نامو سے رسالت کو بچانا ہے مئیرشت کو بچانا ہے اور متاثرہ متاثرہ عوام کو بچانا ہے تو نکلو اور پیچھے ہٹرے کا نام مطلو اور آخری منظر پاتھ ہی آپ اور ہم دم لیں انساءاللہ ناڑائے نقلو نقلو جانے کا وقت آگیا ہے دھوپی ہے آپ گرمی بھی مرداز کر رہے ہیں